وَقَدَلِكَ أَسْمَاءُ الْإِسْتِفْحَامِ وَشَّرْتِ اور اسی طرح ہیں اسماءِ استفحام اور اسماءِ شرط بھئی بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا بھئی کہ کم جو ہے اس کے اندر چار وجوہِ اعراب صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلائیں بھئی کہ کم منصوب بھی آ سکتا ہے مجرور بھی آ سکتا ہے اور مرکو اور پھر حالتِ رفی کے اندر یہ مفتداد ہونا بھی اس کا ممکن ہے اور خبر ہونا بھی ممکن ہے بھئی وہ چار وجوہِ اعراب کیا تھی بھئی منصوب کب ہوگا جبکہ کم کے بعد کیا آ جائے بھئی فیل آ جائے ایسا فیل جو اس کی ضمیر کے اندر مشغول ہونے کی وجہ سے اس سے اعراب کرنے والا نہ ہو بھئی تو اس صورت میں یہ منصوب ہوگا اور معمول ہوگا ماباد فیل کے لیے اس فیل کے عمل کے اعتبار سے اس فیل کے عمل کے اعتبار سے یعنی اس کے لیے پھر یہ مفہول بھی بھی بن سکتا ہے مفہول فی بھی بن سکتا ہے اور مفہول مطلق بھی بن سکتا ہے مفصل بحث کل گزر چکی ہے بھئی اور اسی طرح اگر اس سے کام سن پہلے کیا ہو والا نہ حر سے جر ہو یا اس سے پہلے کیا ہو مضاف ہو تو پھر یہ مجرور ہوگا والا نہ محلا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی اس سے پہلے اس کے بعد کوئی ایسا فیل بھی نہ ہو جو اس کی ضمیر میں مشغول ہو نید اس سے پہلے حرف جر یا مضاف بھی نہ ہو یعنی وہ منصوب اور مجرور ہونے والی حالتیں نہیں تو پھر یقینا یہ کیا ہوگا مرفو ہوگا اور مرفو ہونے کی صورت میں پھر یہ مفتدہ ہوگا جبکہ یہ ظرف نہ ہو اور اگر یہ ظرف ہوگا تو پھر یہ کیا مرفو ہوگا کس بنا پر خبر ہونے کی بنا پر وہ یہاں تک بحث سمجھ میں آگئی تھی بھئی تقرار کیا آپ نے اس کا تقرار اچھی طرح کرو بھئی کہتے ہیں وَقَذَلِكَ اَسْمَاءُ الْاِسْتِفْحَامِ وَالشَّرْبِ اسی طرح اسماءِ استفحام اور اسماءِ شرط بھئی وہ اسماء جو استفحام کے لئے استعمال ہوتے ہیں اسی طرح وہ اسماء جو شرط کے لئے استعمال ہوتے ہیں ان میں بھی یہی چاروں وجوہِ اعراب جاری ہوں گی بھئی ان میں بھی کیا ہوں گی یہی چاروں وجوہِ اعراب جاری ہوں گی بھئی چار لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ ہر ایک میں یہ چاروں جاری ہوں گی ہر ایک میں بلکہ بعض کے اندر چاروں جاری ہوں گی اور بعض کے اندر ان میں سے کچھ جاری ہوں گی اور کچھ جاری یہ نہیں کہ جو بھی اس میں استفحام آ جائے یا جو بھی اس میں شرط آ جائے اس کے اندر یہ چاروں چاروں وجوہیں کیا ہوں یہ چاروں وجوہ جاری ہوں بلکہ بعض کیا ہوں گے ان میں چاروں جاری ہوں گی اور بعض میں چاروں نہیں ہوں گی بلکہ ان میں سے بعض جاری ہوں گی اور بعض جاری نہیں ہوں گی دیکھئے اسماعی استفام و شرق کون کون سے ہیں لکھ لیجئے یاد رکھئے اسمائی استفام و شرط یہ ہے مالانا من ہے ماں ہے من ما ایون ایون اینا اینا انہ انہ یا کے ساتھ لکھنا بھئی یا کے ساتھ تھڑی زبر آئے گی انہ مطا یہ بھی یا کے ساتھ لکھنا ہے مطا یہ جو ہیں چھے بھئی من ماں ایون اینا انہ اور مطا یہ استفام کے لئے بھی آتے ہیں اور شرط کے لئے بھی یہ استفام کے لئے بھی آتے ہیں اور شرط کے لئے بھی یہ استفہام کے لئے بھی آئیں گے اور شرک کے لئے بھی جبکہ ایزا جو ہے وہ صرف شرک کے لئے آئے گا ایزا صرف شرک کے لئے آئے گا اور کیفہ اور ایانہ کیفہ اور ایانہ صرف استفہام کے لئے آئیں گے کیفہ اور ایانہ صرف استفہام کے لئے آئیں گے جے لکھ لیا گئی تو اسمائے استفہام کون استفہام اور شرک بھئی کون کون سے ہیں صرف استفہام کے لئے کون کون سے ہیں کیفہ اور ایانہ صرف شرک کے لئے کون سے ہے ایزا ہے اور استفہام اور شرک دونوں کے لئے کتنے ہیں چھے کون کون سے من، ماں، ایون، اینہ، انہ، انہ، اور مطاوے اب یاد رکھو یہ ہیں جوئی من اور ماں من اور ماں استفہامیاں ہو یا شرکیاں ہو من اور ماں استفہامیاں ہو یا شرکیاں ہو ان کے اندر والا نا تین وجوہ اعراب آئیں گی بھئی ان چار میں سے کتنی آئیں گی تین وجوہ آئیں گی بھئی تین وجوہ، پہلے تین وجوہ آئیں گی بھئی البتہ چوتھی وجہ جو خبر ہے وہ ان میں جاری نہیں یہ خبر نہیں بنیں گے والا نا کبھی بھی بھئی اس لئے کہ خبر سے ہونے کے لئے صاحب کافیہ نے شرط لگائی تھی کہ وہ ضرق ہونا چاہیے اور یہ ضرق واقع نہیں ہوتے بھئی اور یہ ضرق واقع نہیں ہوتے جلدی لکھئے بھئی بہی بطور مثال کہ میں نے اسمائے شرط اور اس سے فام لکھوا لیے اب ان میں سے باز کے اندر چاروں وجوہ جاری ہوں گی اور باز کے اندر کچھ جاری ہوں گی اور کچھ جاری نہیں ہوں گی سو ان میں سے بطور مثال کہ میں نے آپ کو من اور ماں کے بارے میں بتلا لیا کہ من اور ماں اس سے فام کیلئے بھی آتے ہیں اور شرط کے لئے بھی دونوں صورتوں کے اندر ان میں پہلی تین وجوہ اعراف تو جاری ہوں گی یہ منصوب بھی آ سکتے ہیں مجرور بھی آ سکتے ہیں اور مرخو بھی آ سکتے ہیں مقتدع ہونے کی بنا پر البتہ مرخو ہونا خبر ہونے کی بنا پر یہ وجہ اعراف ان میں جاری یہ خبر کبھی نہیں واقع ہوں گی کیوں؟ دیکھیں خبر واقع ہونے کے لئے صاحب کافیہ نے کیا شرط لگائی تھی کہ وہ زرط ہوگا تو پھر شرط خبر بنے گا اور یہ تو زرط واقع ہی جب یہ زرط واقع نہیں ہوتے تو یہ خبر ہونے کی بنا پر بھی مرخو رہا نہیں ہوں گے بھئی ہم مثالیں کچھ لکھ لیجئے مثالوں سے بات واضح ہوگی بھئی من اور ما بھئی ان کی مثال جب یہ استفہام کے لئے آئے بھئی من اور ما بھئی جب یہ کس کے لئے آئے بھئی استفہام کے لئے آئے بھئی دیکھنا ان میں تینوں وجوہ ہم جاری کریں گے من ضرب تھا من ضرب تھا اور اسی طرح ترکیب دیکھئے بھئی من ضرب تھا من کیا ہوگا بھئی دیکھئے من کے بعد ایک فیل آ رہا ہے اور وہ فیل اس کی ضمیر کی وجہ سے اس سے اعراض کرنے والا نہیں ہے بھئی من کے بعد کیا آ رہا ہے بھئی وہ ایک کل جو آپ نے پڑی تھی وجوہ ہے اور آپ وہی اب یہاں پر لگاتے جائیں بھئی من کے بعد کیا آ رہا ہے یہ من کس کے لئے ہے استفہام کے لئے ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی کیونکہ شرط کے لئے ہوتا تو اس صورت میں کتنے جملے چاہیئے تھے کم از کم دو جملے ایک شرط کا اور ایک جزا کا تو یہ صرف استفہام کے لئے ہے بھئی تو من ضرب تھا من یہ اس میں استفہام ہے بھئی اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے فیل اور وہ فیل اس کی ضمیر کی وجہ سے اس سے اعراض کرنے والا اس کی ضمیر میں مشغول ہے جی ضربتہ کے اندر کوئی غائب کی ضمیر ساتھ ہے نہیں یہ تو صرف مخاطب کی ضمیر ہے اس کے ساتھ ملے ہوئی فائل کی بھئی تو آپ کے صورت میں صاحب کافیہ نے کیا بتلایا تھا کم کے بارے میں کہ کم کے بعد جب کوئی فیل آیا اور وہ فیل اس سے اعراض کرنے والا نہ ہو تو کم کیا واقع ہوگا منصوب تو یہاں پر بھی وہی وجہ یہاں پر بھی من کیا ہے منصوب ہے اور مفعول بنے گا کس کے لئے بابات فیل کے لئے تو دیکھا ترکیب یوں ہوگی بھئی من منصوب محلن من منصوب محلن مفعول بھی مقدم ہے بھئی اور ضربتہ فیل بفائل اس کے اندر تاؤن کیا ہے فائل ہے فیل اپنے فائل اور مفعول مقدم سے مل کر جملہ فیلیہ انشائیہ ہوا کیا ہوا جملہ فیلیہ کیا ترجمہ ہے بھئی ترجمہ سے ہی آپ کو پتا چل رہا ہے کہ من کیا بن رہا ہے جملے کے اندر مفعول بھی ہی بن رہا ہے من ضربتہ تُو نے کس کی پٹائی کی اصل میں یوں کر لو ذرا من کو موقع کرو یہ تو اس سے فام کی وجہ سے مقدم کرنا ضروری ہے ویسے سمجھنے کے لئے اس کو ذرا موقع کرو ضربتہ من پٹائی کرنے والا کون مخاطب تُو نے پٹائی کی من کس کی مفعول بن رہا ہے یا نہیں بن رہا مفعول بن رہا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا اسی طرح ما سناتا اس میں بھی دیکھتی ہے ما کے بعد کیا رہا ہے فیل اور وہ فیل اس کی ضمیر کے اندر مشغول نہیں لہذا اس صورت میں یہ ما کیا ہوگا منصوب ہوگا ما سناتا تُو نے کیا کیا تو ما منصوب محلا یہ کیا ہے مفعول بھی ہی مقدم ہے کس کے لئے سناتا سناتا فیل بفائل فیل اپنے فائل اور مفعول بھی ہی مقدم سے مل کر کیا بنا جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا سورت سمجھ میں آئی تو یہاں من ذرکتا کے اندر من کیا ہے منصوب ما سناتا کے اندر ما کیا ہے منصوب محلن ہیں دونوں بھئی اسی طرح ان میں یہ مجرور بھی کبھی آئیں گے جب ان پر کیا داخل ہو جائے حرفیں جر یا مضاف بھئی مثلا بی من مرارتا بی من مرارتا بی من مرارتا یا غلام من غربتا بی من مرارتا جی ترکیب کیجئے بی من مرارتا با جارہ من جی با جارہ من مجرور بھئی جارہ جس پہ داخل ہو جائے وہ کیا ہوتا ہے مجرور ہاں اس پہ اعراب ظاہر نہیں ہوگا کیونکہ من کیا ہے مبنی ہے تو با جارہ من مجرور محلن جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے مرارتا فیل سے مرارتا فیل با فائل فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا بی من مرارتا تو کس پر گزرا سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو دیکھو من کے اندر جر بھی کبھی آ جائے کرتا ہے اسی طرح غلامہ من ضربتا کس کے غلام کی تو نے پٹائی کی تو غلامہ منصور کیوں اس پر نصد کیوں آیا بھئی مفہول ہے بھئی ضربتا کے لئے پٹائی کرنے والا مخاطق اور کس کی پٹائی کی غلام کی بھئی استفہام ہے بھئی اما کل واقع ہو رہا ہے یعنی فیل اس کو نصد اچھا بھئی تو غلامہ منصوب لفظا مضاف اور من اعراب بتاؤ بھئی مجرور محلن مضافنی لے مضاف مضافنی مل کر یہ کیا ہوا مفہول ہوا کس کے لئے فیل کے لئے فیل ضربتا فیل بفائل فیل اپنے فائل اور مفہول مقدم سے مل کر جملہ فیلیہ انشائیہ ہوا سوال پوچھ رہا ہے یعنی پوچھ رہا ہے غلامہ من ضربتا کس کے غلام کی تُو نے مٹائی کی اچھا من ضربتا ہو من ضربتا ہو اسی طرح ما فانا آتا ہو جے آپ دیکھئے یہاں پر کیا ہے من ضربتا ہو من کے بعد کیا رہا ہے فیل اور وہ فیل مشہول ہے کس میں اس کے ضمیر میں جب اس کے ضمیر میں مشہول ہے اس کو نصب دے رہا ہے تو من کو نصب دے سکتا ہے بھئے ضربتا ضربا فیل ہے ملانا اور یہ فیل کتنے مفہول چاہتا ہے جی یہ ایک مفہول چاہتا ہے اور ایک مفہول تو آگے آ رہا ہے ہاں ضمیر ساتھ جو ملی ہوئی ہے اس کو کیا کر رہا ہے فیل نصب دے رہا ہے جب اس کو نصب دے رہا ہے تو ماقبل میں جو من ہے اس کو وہ نصب جب نصب نہیں دے سکتا تو معلوم ہوئے یہ منصوب نہیں اور نیز اس پر کوئی حرف جر یا مضاق داخل ہے معلوم ہوئے یہ مجرور بھی نہیں تو تیسری صورت کیا رہ گئی مرخو ہے اور مرخو پھر کس بنا پر ہوگا مفتدہ ہونے کی بنا پر خبر ہونے کی بنا پر یہ مرخو کیونکہ خبر ہونے کے لئے کیا شرط ہی ضرق ہونا اور یہ من اور ماں تو کبھی بھی ضرق واقع تو یہ معلوم ہو مفتدہ ہونے کی بنا پر مرخو ہے اب ترکیب کیسے کریں گے من ترکیب کیجئے جی من اعراب سے سے پہلے بتاؤ بھئی حجوہ اعراب کی تو ہم بات کر رہے ہیں من مرخو محلن مفتدہ ضرق تا فیل با فائل حاضمی منصوب محلن مخول بھی یہ کس کو راجے ہے مفتدہ کو کس کو راجے ہے مفتدہ کو فیل اپنے فائل اور مفتدہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر خبر کبھی کیا واقع ہوا کرتی ہے جملہ واقع ہوتی ہے یا نہیں تو ضرق تا ہو پورا جملہ فیل اپنے فائل اور مفتدہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لئے مفتدہ کے لئے مفتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا اسی طرح ماں سناتا ہو اس میں بھی یہ ترکیب جاری ہوگی ماں کیا ہوگا مرفو محلن مفتدہ اور سناتا ہو یہ پورا جملہ اس کے لئے خبر اور مفتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا سورت سمجھ میں آگئی تو دیکھا من اور ماں جب اس پر فامیہ ہو تو ان میں تین وجوہ جاری ہوئی نصف والی بھی مثال میں نے آپ کو لکھوائی دونوں کی جر والی مثال بھی لکھوائی اور رفا والی مثال بھی لکھوائی اسی طرح جب یہ شرط کے لئے آئے تو وہ مثالیں بھی لکھ لیجئے بھائی مثلا پہلی مثال من تضرب اضرب من تضرب اضرب اسی طرح ما تصنع اصنع ما تصنع اصنع خود کے ساتھ اگلی مثال بھی لکھ لیجئے بی من تمر امر بی من تمر بی من تمر امر اگلی مثال بھی لکھ لیجئے من یعتنی فہوا مکرم من یعتنی فہوا مکرم لکھ لیا بھائی پہلی مثال کیا لکھے من تضرب اضرب دوسری مثال ما تصنع اصنع تیسری مثال بی من تمر امر چوتھی مثال من یعتنی من یعتنی فہوا مکرم سورہ سمجھ میں آئی بھائی اب ترکیب دیکھئے بھائی من تضرب اضرب کیا ترکیب کریں گے جی بھائی من تضرب من کے بعد کیا رہا ہے صرف من تضرب تضرب کی ترکیب کرو اضرب جزا ہے اس کو ابھی الگ رکھو من تضرب یہ ہے تو من کے بعد کیا رہا ہے فیل اور وہ فیل اس کی ضمیر میں مشغول نہیں جب مشغول نہیں تو وہ اس کو نصب دے سکتا ہے تو لہٰذا یہ من کیا ہوگا مفعول ہوگا منصوب تو من کیا ہے ترکیب کی جی من منصوب محلن مفعول مقدم تضرب فیل انتہ ضمیر اس کے اندر فائل فیل اپنے فائل اور مفعول مفعول مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط اضرب اضرب فیل انہ ضمیر اس کے اندر فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے بھئی اچھا جی تو جزا شرط جزا مل کر کیا ہوا جملہ شرط دیا ہوا سورة سمجھ میں آئی بھئی اسی طرح ما تصنع اسنع ما کے بعد فیل آ رہا ہے اور وہ فیل اس کی ضمیر کے اندر مشغول نہیں لہذا یہ ما کو کیا دے رہا ہے نظب تو ما منصوب محلن مفعول مقدم تصنع فیل انتہ ضمیر اس کے اندر فائل فیل اپنے فائل اور مفعول مقدم سے مل کر کیا ہوا جملہ فعلیہ ہو کر شرط اصنع فیل انتہ ضمیر اس کے اندر فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا شرط جزا مل کر جملہ شرط یوں کہا جملہ شرطیہ ہوا شرطیہ جزائیہ نہ کہو بس سمجھ میں آیا بھئی شرطیہ ہوا سورت سمجھ میں ہے شرطیہ جزائیہ کوئی نام نہیں ہے نام جملہ شرطیہ بس تو شرط اپنی جزا سے مل کر کیا ہوا جملہ شرطیہ ہوا اسی طرح تو دیکھا ان دونوں ان مثالوں کے اندر من اور ماں کیا تھے منصوب عق تو اس میں شرط ہے من اور ماں یہاں پر کیا ہے شرط کیلئے آ رہے نا تو اس میں شرط ہے اور اس میں شرط ہو تو اس صورت میں ان میں نصب بھی کبھی منصوب بھی ہوتے ہیں جیسے ان مثالوں میں کبھی مجرور ہوتے ہیں جیسے اس مثال میں مجرور 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 مل کر کسے مطالق تمور فیل سے تمور فیل انتہ ضمیر اس کے اندر فائل فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر شرط آمور فیل آنا ضمیر اس کے اندر فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر جزا شرط جزا مل کر جملہ شرط شرط جزا مل کر جملہ بمن تمور آمور آپ کہیں گے یہ تو نصب آ رہا ہے نصب نہیں مجزوم ہیں یہ دونوں کیا ہیں مجزوم ہیں یہ مضاعف ہے نا اور مضاعف کے اندر نے کیا پڑا ہے نصب پڑھنا بھی جائز ہوتا ہے اسی طرح مدہ یا مددو گردان یاد ہے یا بھول گئے ہو جی چلو جی گردان سناو بھئی سرفے صغیر سناو مدہ یا مددو ہاں لم یا مددہ لم یا لم یا مددو لم یمدد چار طرح پڑھ سکتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا لم یا مددہ لم یا مددو لم یا مددو لم یمدد یہ جزم میں چار حالتیں پڑھ سکتے ہیں بھئی تمرہ تمرہ تمرر 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 چار طرح پڑھ سکتے ہیں بھئی بی من تمرر امرر یوں بھی پڑھ سکتے ہیں بی من تمرر امرر بھی پڑھ سکتے ہیں بی من من یعطینی فہوا مکرم من یہاں پر کیا ہوگا جے من یہاں مبتدہ بنے گا اس لئے کہ یعطینی عطا یعطی کیا ہے فیل لازم ہے فیل متعدی ہے فیل لازم ہے اور فیل لازم صرف کس کا تقاضہ کرتا ہے فائل کا اور فائل تو فیل کے ہمیشہ بعد میں آ سکتا ہے اس پر مقدم نہیں ہو سکتا لازمی بات ہے من اگر اس کو فائل بنا تو پھر تو فائل کا فیل پر مقدم ہونا لازم آئے گا لہذا اس کو فائل ہاں نہیں بنا جائے فائل نہیں بنا سکتے مفہول کا تو اعتقاض ہی نہیں کر رہا تو اب لازمی بات ہے یہ کیا بنے گا مبتدہ بنے گا تو من کیا بنے گا یہاں مرکو محلن مبتدہ یعطینی یہ پورا جملہ کیا بن جائے گا اس کے لئے مبتدہ خبر مل کر شرط جملہ اسمیہ ہو کر جملہ اسمیہ ہو کر شرط اور فہوا مکرمون یہ ہوا مکرمون مبتدہ خبر مل کر کیا ہے جزا جملہ اسمیہ ہو کر جزا تو شرط جزا مل کر جملہ شرطیا ہوا بھئی سمجھ میں آیا ہے یہ مثالیں کچھ میں نے لکھوا دی بھئی 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 موسیقی